موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کر لیا بل قائمہ کامیٹی کے سپرد کرنے کی اپوزیشن کی تحریک مسترد کر دی گئی تحریک انصاف کے سینٹرز کا بل کی منظوری کے خلاف احتجاج انتخابات التواہ کیس سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ ٹوٹ گیا جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی رانہ سنہ اللہ کا کہنا تھا کہ سولہ اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی الیکشن کرانا عبوری حکومت کا کام ہے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے وزیر خزانہ اس حاق دار کا احترام وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے جون تک ذر مبادلہ کے زخائر کو تیرہ ارب ڈالرز تک لے جائیں اب معیشت پر سیاست کرنا بند کریں اور معاشی روٹ میں بنائیں توشہ خانہ کیس امران خان کی آج حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور امران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں موجود نہیں ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لے نے چاہتے ہیں یا کینی بھی سٹی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینی دیکھنے امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سکتے ہیں سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قیمہ کمیٹی کے سپورٹ کرنے کی اپوزیشن کی تحریک مسترد کر دی گئی اور بل پوری طور پر منظور کرنے کی تحریک منظور کی گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سینٹ آف پاکستان نے عدالتی اس لحاظ سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تئیس منظور کر لیا سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قیمہ کمیٹی کے سپورٹ کرنے کی اپوزیشن کی تحریک مسترد کر دی گئی اور بل پوری طور پر منظور کرنے کی تحریک منظور کی گئی چیئرمند صادق سنجرانی کی ذہن سدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل پیش کیا گیا بل وزیر قانون آزم نظیر تارر نے ایوان میں پیش کیا جس کے حق میں ساٹھ اور مخالفت میں انیس ووٹ پڑے تحریک انصاف کے سینٹرز نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس کی مخالفت کی اور احتجاجا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے تحریک انصاف کے سینٹرز نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اس دوران سینٹ سیکیورٹی نے حکومتی اور اپوزیشن بینچز کے درمیان حصار بنا لیا جس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا پی ٹی آئی سینٹرز نے عدلیہ پر حملہ نامنظور کے نارے لگائے سینٹرز نے چیئرمن ڈائس کا گھہراو کیا جبکہ سینٹر فیصل جاویل اور سینٹر بہرہ مند تنگی کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی سینٹرز میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا کہ قوانین میں رد و بدل کی گنجائش رکھنی پڑتی ہے اور قانون ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ رد و بدل سے ممکن ہوتا ہے ایسے کیسز پر سوموٹو لیے گئے کہ لوگوں نے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبالی لیکن اب چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر ترین ججز سوموٹو کا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ کے تمام ججز برابر ہے آزم نرزی تارہ نے کہا کہ ادارے چلانے کے لئے مختلف روئیوں کا سامنا ہے آئین کے آرٹیکل 191 کے تابع پارلیمان آئین میں ترمیم کر سکتی ہے اور آئین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی حدود میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں وزیر قانون نے کہا کہ یہ دیرینہ مطالبہ تھا سپریم کورٹ سے آواز آئی کے فردے واحد کا اختیار نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر نے کہا کہ بل کمیٹی کے سپورٹ ہونا چاہیے اور اہم معاملے کو کمیٹی میں نہ بھیجنے کی اپنی حکومت میں بھی مخالفت کرتا تھا بل کے وقت پر اعتراض ہے کیونکہ ابھی اس سے مطالق الیکشن کا کیس سپریم کورٹ کے پاس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں آئینی مسئلہ چل رہا ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے سینیٹر علی زفر نے کہا کہ عدالت پوچھ رہی تھی کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن تاخیر سے کیے جا سکتے ہیں کیا ہم آئینی ترامیم کے بغیر ایک سو چوراسی بٹا تین میں ترمیم کر سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی بٹا تین میں تبدیلی کے آئینی ترمیم چاہیے پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ میں فلور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بل اگلے بیس دن میں کل ادم قرار دیا جائے گا ہم صرف فیڈرل قانون فہرس میں ہی قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات پر قانون سازی نہیں ہو سکتی وکلا فلا اور تحفظ بل دوہزار تیز بھی کسرت رائے سے منظور کیا گیا بل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن نے پیش کیا سینیٹ اجلاز کل صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دیا گیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات میں تاخیر سے مطالق کیس میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بنچ ٹوٹ گیا مزید احوال اس سپورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات میں تاخیر سے مطالق کیس میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بنچ ٹوٹ گیا وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بنچ کا ٹوٹنا نشاندہ ہی کرتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے عدالت میں جو درارے نظر آ رہی ہیں وہ دور ہونی چاہیے اس موقع پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ متحد نظر آئے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ سماعت کے لیے عدالت پہنچا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا میرے ساتھی جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے موزرت کر لی اور کہا کہ گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد اگر موجودہ بنچ کیس کاروائی چلانا چاہ رہا ہے تو میں کیس کو سننے سے موزرت کرتا ہوں بنچ ٹوٹنے کے بعد جسٹس کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے بنچ ٹوٹنے کے حکم نامے میں کاروائی آگے بڑھانے کی وجوہات بھی شامل کی جائیں گی اور آج کے حکم نامے کے بعد نیا بنچ تشکیل دیا جا سکے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز عدالتی اس لحاظ سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تیس متفق کا طابق قومی اسیمبلی سے منظور کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اس وقت ملک وہاں کھڑا ہے جہاں ایشیوز کی بھرمار ہے سیاستدان ایک سٹیک ہولڈر ہیں راول پنڈی والے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ بارہ یا سولہ اگست کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی سولہ اگست کو عبوری حکومت آ جائے گی الیکشن کرانا ان کا کام ہے رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے گریٹر ڈائیلاغ کی ضرورت ہے ایک بیان دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا ڈائیلاغ ہی بہتر راستہ ہے لیکن اس کے لیے درست لائحہ عمل بنایا جائے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم بین الاقوامی ادائیگی مسلسل کر رہے ہیں لیکن ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر میں بہتری آئی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر خزانہ اسحاق دار نے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کا اعتراف کر لیا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم بین الاقوامی ادائیگی مسلسل کر رہے ہیں لیکن ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر میں بہتری آئی ہے زخائر میں گزشتہ پانچ ہفتے سے بہتری ہو رہی ہے گزشتہ جمعہ کو زخائر دس ارب ڈالرز پر لائے کوشش ہے جون تک زخائر کو تیرہ ارب ڈالرز تک لے جائیں انہوں نے کہا کہ چین کو جو دو ارب ڈالرز واپس کیے وہ دونوں واپس آ گئے اور مزید کچھ آ رہے ہیں جبکہ آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل باتیں مکمل ہو چکی ہیں اسحاق دار کا کہنا تھا کہ دو ہزار سترہ میں پاکستان کی معیشت چوبیس میں نمبر پر تھی جو دو ہزار بائیس میں سیتالیس میں بن گئی ہے یہ پانچ سال میں کیا ہو گیا جو معیشت اتنی نیچے چلی گئی ہم نہ اہلی اور غلط پالیسی کی وجہ سے یہاں آ گئے ہیں ہم نے گزشتہ حکومت کے محایدے کو ریورس کیا جس کی ہم بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا اب معیشت پر سیاست کرنا بند کریں اور معاشی روٹ میں بنائیں وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ایمان نے اسٹیٹ بینک میں ترمیم کی اسٹیٹ بینک کو ریاست کے اندر ریاست بنا دیا گیا ہے وزارت خزانہ اس سے بلکل الہتہ ہو چکی ہے مانیٹری پالیسی مکمل آزاد ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹ فکس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے اخراجات کم کرنے کے لیے ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے انتخابات کا کیس سپریم کورٹ میں ہے اس میں بھی ڈیجیٹل مردم شماری زیر بحث ہے حکومت سب کے تحافظات دور کرے گی اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں امران خان کی آج حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور کر لی مزید تفصیلات سپورٹ میں اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں امران خان کی آج حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور کر لی اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماک کی امران خان کے وکلا نے چیئمن پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثنہ کی درخواست آئی کرتے ہوئے موقع پہ اختیار کیا کہ آج بھی اسلام آباد بار کی ہرتال ہے اور تین روز سے ہرتال چل رہی ہے اس پر امجد پرویز نے کہا کہ وکلا کی ہرتال میں امران خان تو شامل نہیں اگر وکیل ملزم ہرتال پر ہوتے تو امران خان کو کمرہ عدالت میں ہونا چاہیے تھا فرائل کی اسٹیج پر ملزم کی کمرہ عدالت میں حاضری لازم ہوتی ہے امران خان کو آنا چاہیے اگر ان کے وکیل ہرتال پر جانا چاہتے ہیں اس موقع پر امران خان کے وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ امران خان کی جان کو خطرہ ہے حکومت نے امران خان سے سیکیورٹی واپس لی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کی رپورٹ طلب کی ہے وہ سیکیورٹی خطشات کے باعث عدالت میں موجود نہیں ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں لہٰذا امران خان کی حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور کی جائے تاہم دیگر عدالتی کاربائی جاری رکھیں گے بکلہ کے دلائل پر جج نے اس تفسار کیا کہ مشترکہ مشاورت سے عدالتی سماعت سے متعلق بتا دیں اس پر وکیل پیصل چودری نے کہا کہ رمضان کے بعد توشہ خانہ کی سماعت رکھنے کیا جلدی ہے جج نے فریقین کو ہدایت کی کہ آپ مشاورت کر لیں عدالت سو ساڑھے آٹھ وجہ بیٹھ گئی ہے فاجہ حارس نے سماعت دو خفتوں تک ملتوی کرنے کی تجویز تھی جس پر عدالت نے مزید سماعت 29 پرید تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کی آج حاضری سے اس تفسنہ کی درخواست منظور کر لی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریق کے بعد